اسلام علیکم دوستو امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان مخالف بیان پر سب سے زیادہ جو خوش ہو رہا ہے وہ ہے امران خان نیازی اس کی وجہ ہے امران خان نے ایک امریکی فرم ہائر کی تھی پچیس ہزار ڈالر پر جو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف تھی امریکہ کے خلاف جو ایک بیانیاں امران خان اور تحریک انصاف کے جانب سے بنایا گیا تھا اس کے بعد امران خان کو احساس ہوا کہ وہ اپنے ہی آقا کو گئے خلاف جارہا ہے لہٰذا اس نے ڈیویڈ فنٹم نامی ایک شخص جو کہ پاکستان کے ایٹمی احساسوں کے خلاف ہے اسے امریکہ میں اگست کے مہینے میں یکم اگست کو ہائر کیا اور اس کے ساتھ جو معایدہ ہوا اس کے مطابق تحریک انصاف نے اس فرم کو اور اس شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہے پچیس ہزار ڈالر مہانہ دینے تھے اب جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن انہوں نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف جو بیان دیا ہے اس کو آپ اس تناظر میں جوڑے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بائیڈن نے کس طرح پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور پاکستان کے خلاف یہ بیان دیا گزشتہ دنوں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے اور پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ کوہیجن نہیں ہے اس میں بقائدگی نہیں ہے اور وہ پاکستان شاید ایٹمی ہتھیار سنبھال نہیں سکتا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد بیان کے آنے کے بعد سب سے زیادہ جو خوشی محسوس کی وہ امران خان تھا امران خان نے ٹویٹ کیا اور اس حکومت کو نشانہ بنایا اور ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ وہ یہ بات تو کب سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں امریکہ اس کے خلاف ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے تحریک انصاف کے تانے بانے جڑتے ہیں اگر اس سارے معاملے کو آپ ابتدا سے جوڑیں اپریل کے مہینے سے جوڑیں اور آج تک ساری کہانی کا آہاتہ کریں تو آپ دوستوں کو سمجھ آئے گا کہ امران خان نے پہلے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو بتایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان دیوالیاں ہونے والا ہے ایک بات جو امران خان اپنی ہر تقریر میں اور ہر انٹریو میں کہتا تھا اقتدار سے جانے کے بعد وہ یہ تھا کہ پاکستان سر لنکا بننے والا ہے اور پاکستان مالی طور پہ معاشی طور پہ دیوالیاں ہونے والا ہے اور ایک ملک جو کہ ایٹمی طاقت ہو وہ دیوالیاں ہو جائے تو دنیا اس سے خطرہ محسوس کرتی ہے لہٰذا جو امران خان تھا اس کے آقاؤں نے اسے یہی بتایا تھا کہ آپ نے یہ بار بار دورانا ہے کہ پاکستان دیوالیاں ہونے والا ہے لہٰذا جو عالمی قوتیں ہیں جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہیں وہ پاکستان پر یہ دباؤ ڈالے گی کہ آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے لہٰذا آپ ایٹمی ہتھیاروں سے دسبردار ہو جائیے اس حوالے سے امران خان اپنی تقریروں میں اس کا اظہار کرتا رہا مختلف انٹرویوز میں اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو خطر رہا ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے اسی طرح کا امران خان نے ایک انٹرویو دیا تھا آپ دوستوں کو اگر یاد ہو جون کے مہینے میں امریکی شہری سمی ابراہیم کو اور اس انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو رہی ہے اور پاکستان کے تین ٹکڑے ہو سکتے ہیں اس کے بعد شدید ردعمل آیا تھا فوج کی جانب سے ردعمل آیا تھا اور پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے امران خان نے حرزہ سرائی کی تھی اس کا موتوڑ جواب دیا گیا تھا اور فوج کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں اس کا کمان این گنٹرول کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہوتا کسی ایک انڈیویجویل کے پاس نہیں ہوتا ایک منظم نظام ہے جو پاکستان کی فوج پاکستان کے ریاست جس کو مانیٹر کرتی ہے اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہے عمران کان کا اس پروپیگنڈے کو جواب دیا گیا لیکن اب امریکہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اور جو پاکستان کے خلاف جو فارم ہائر کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے اب اس کے نتائج منظر عام پر آ رہے ہیں عمران کان نے جب ڈیویڈ فنٹم کو ہائر کیا اس کے بعد بقاعدہ مسدق ملک جو نون لیگ کے رہنما ہیں انہوں نے ایک پریس کانفنس کی تھی اور اس پریس کانفنس میں بقاعدہ بتایا تھا ڈیویڈ فنٹم کے بارے میں بتایا تھا ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں اور ڈیویڈ فنٹم لکھیں تو نو نیوکس لکھیں تو پاکستان کے بارے میں وہ کئی سالوں سے یہ مہم چلاتا رہا ہے کہ پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں کیونکہ یہ دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے اب وہ سارے معاملات منظر عام پر آ رہے ہیں اور آپ کو ہوتے وے نظر آ رہے ہیں اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کو دیوالیا کرنے کے حوالے سے جو تحریک انصاف اور عمران خان سازش کر رہے تھے وہ سازش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑ لی تھی وہ آڈیو منظر عام پر جو آئی تھی جس میں شوقت ترین تیمور جگڑا اور پنجاب کے اس وقت کے وزیر خزانہ موسن لگاری کو بتا رہے تھے کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام کو ڈی ریل کرنا ہے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیا کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ریاست خاموش رہی بقاعدہ جو شوقت ترین تھا اس کو ایف آئی اے کا ایک نوٹس جاری کیا گیا لیکن ان قوم کے غداروں سے کوئی باسپورس نہیں کی گئی ان کی گرفتاری نہیں کی گئی اور نہج اب یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ غدار قوم کے امریکہ میں ایک فرم کمپنی ہائر کر رہے ہیں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف اور وہ اثر انداز ہو رہی ہے جو امریکہ کا صدر ہے اس پر اور وہ صدر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بیان دے رہا ہے جو امران خان تھا اس نے اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک امریکی سازش کا جھوٹیا بیانیاں بنایا اور عوام کو بتانے کی کوشش کی کہ جو یہ امپورٹٹ حکومت ہے یعنی موجودہ حکومت جو ہے اس کی پشتپنائی امریکہ کر رہا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ حکومت جس کے بارے میں امران خان کہہ رہا ہے کہ اسے امریکہ لے کر آیا ہے لیکن اب وہی امریکہ کا صدر اسی حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بیان دے رہا ہے لہٰذا وہ جو امران خان کا جھوٹا بیانیاں تھا امپورٹٹ حکومت کا امریکہ کی سازش کا اور یہ کہ موجودہ حکومت کی پشتپنائی امریکہ کر رہا ہے وہ درہ کا درہ رہ گیا ہے وہ بے نکاب ہو گیا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ اس سارے بیان کے بعد امریکی صدر کے بیان کے بعد نواز شریف صاحب کا بیان منظر عام پر آیا نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 98 میں ایٹمی دماغے کیے تھے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا اب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتیار ہیں وہ محفوظ ہیں وہ مستحقم ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے اور پاکستان ایک کہہ لیجے ذمہ دار ملک کے طور پر عالمی سطح پر ایٹمی ملک کے طور پر کام کر رہا ہے آج تک پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں سے کسی کو خطرہ لاکھ نہیں ہوا 1998 سے آج تک پاکستان کے ایٹمی ہتیار محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اسے کسی سے خطرہ لاکھ نہیں ہوا جو عمران نیازی ایک ڈراما کر رہا تھا بیرونی سازش کا اور کہہ رہا تھا کہ سات مارچ کو ایک مراصلہ آیا تھا جسے اس نے امریکی خط اور امریکی سائفر بنا دیا تھا اس کا جو نوٹس تھا عوام کے سامنے جو لایا گیا وہ ستائیس مارچ کو تھا اندازہ لگائیے سات مارچ کو ایک خط آتا ہے نیازی اس خط کو ستائیس مارچ کو لہراتا ہے اور اس جلسے میں بھی جو ستائیس مارچ کو کیا گیا امریکہ کا نام نہیں لیتا یہ نیازی کی آڈیو کلپس آئیں آپ دوستوں نے سن لی ہوں گی بند کمروں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی کے موں سے امریکہ کا نام نہیں سننا چاہتا ہوں اور اب امران خان اور نیازی کہہ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف ہو گیا ہے سکومت کے خلاف ہو گیا ہے فوج کے خلاف ہو گیا ہے اٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہو گیا ہے اب جب امریکہ کے صدر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا بقاعدہ امریکی صفیر ڈانلڈ بروم کو طلب کیا گیا دفتر خارجہ ان کو ڈمارش کیا گیا ان سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا دس پندرہ اور بیس دن کا انتظار نہیں کیا گیا جس طرح امران خان انتظار کرتا رہا تھا اور پھر اچانک اس نے جیب سے خط نکالا تھا اور کہا تھا میری حکومت کے خلاف سازش ہو گئی ہے تو دوستو یہ سارے اگر تانے بانے جوڑیں یہ سارے جو نکتے ہیں ان کو آپ جوڑیں تو تحریک انصاف اور امران خان کی جو ملک دشمنی ہے وہ کھل کر ایاں ہو جاتی ہے کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امران خان اقتدار کی حوس میں اقتدار کی بھوک میں وزیراعظم بننے کے لیے کس طرح پاکستان کے خلاف فوج کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف پاکستان کی سلامتی خلاف ایک منظم مہم چلا رہا ہے اور عوام کو منتشر کرنے اور عوام کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ جھوٹ اور پرپاگنڈے کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں جو نفرت ہے اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستانی ریاست کے خلاف وہ برنے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو اقتدار حاصل ہو جائے اب بیانات میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگلا آرمی چیف کون آتا ہے لیکن اس نے پاکستان کے جو ہائی کمان ہے پاکستان کے جو اگلا آرمی چیف ہے اس کو متنازہ بنایا موجودہ جو آرمی چیف ہے اس کو متنازہ بنایا جو پاکستانی فوج کی حرارکی ہے جس میں پانچ چھ جنرنیلوں کا بقائدہ آزم سواتی نے نام لیا ان کو متنازہ بنایا ریاست کے ادارے خاموش ہیں ریاست کے ادارے ایکشن نہیں لے رہے ریاست کے ادارے اس کو گرفتار اس فتنے کو گرفتار نہیں کر رہے اور جب تک گرفتار نہیں کریں گے پاکستانی ریاست کو خطرات لات رہیں گے پاکستانی ریاست اسی طرح پاکستان کے خلاف بیانات آتے رہیں گے سازشیں ہوتی رہیں گی کیونکہ اس کے سارے تانے بانے تحریک انصاف کے ساتھ جڑتے ہیں اور جیسے میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا کہ جو پچیس ہزار ڈالر مہانہ پر معایدہ کیا گیا تھا اب اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں بند کمروں میں یہ امریکی سفیروں سے ملاقات کرتا ہے امریکی رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے ان کے ساتھ معافی تلافی کرتا ہے اور کہتا ہے میری کوئی لڑائی نہیں ہے بقاعدہ جو رفال تھی وہ آئی بنیگالا میں اس نے ملاقات کی جاکہ جو خیبر پختونخواہ کا چیف منسٹر تھا اس کے ملاقات کی جو امریکی سفیر ہے اس سے وہاں پر معافی تلافی کی گئی تو یہ بند کمروں میں معافی تلافی کرتا ہے جلسوں میں کہتا ہے کیا ہم غلام ہیں تو یہ جو دوگلاپن ہے یہ جو منافقت ہے اس کو پہچانیے اور عوام کے سامنے لائیے اور ادارے ایکشن لیں اس کو گرفتار کریں ورنہ پاکستان کے ریاست کو یہ نوچ دے گا ریاست کو زہر آلود کر دے گا اور پاکستان کے وجود کو اس نیازی کی وجہ سے مشکلات لاحق ہو جائیں گی اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے ہو نیچے ضرور کومنٹ کیجئے آپ دوستوں نے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دوستوں دبائیے اور فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک کیجئے فالو کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچ سکے اور وہ باخبر ہو سکے اور اس پروپگینڈے سے محتاط رہ سکے مجھے جاتا دیجئے اپنے خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات